اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی حوپ کے آپ سب بلکو ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت چاند رات مبارک ہو آج میں نے سوچا کہ پبلک ولوگ کرتے ہیں چاند رات ہے تو ہم لوگ مالز آئیں گے اور لوگوں سے ریندم پوچھیں گے لوگوں نے کیا شاپنگ کی اور عید کی تیارییں کیسے ہیں لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ میں نا اس پارک میں ہوں کیونکہ لازم لوگ میں نے پارک اپلوڈ گیا اپنی ویڈیوز کو تنگ نہیں کرتے تو اس سایڈ پر چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک شخص نظر آئے ہیں جو کہ پارک میں بلکل یہ کورنر ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اسلام علیکم سر و علیکم سلام کیسے ہیں سر الحمدللہ سر پہلے تو آپ کو چاند رات بہت بہت مباری کو تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب سے الگ کیوں بیٹھے ہیں بس یار کچھ تھوڑا سا دل اداس ہے دل اداس ہے کیوں آج تو خوشی کا موقع آپ کو خوش ہونے جائے دل کیوں اداس ہے آپ کا یار دوست تھا اچھا اور وہ نراز ہے کافی سر کا کوئی قریبی دوست نراز ہے اگر وہ دوست یہ ویڈیو دیکھ رہا تو سر سے جلدی الڈی رابطہ کرے کیوں نراز ہے وہ بس یار کچھ آپ اس کی باتیں اس کی وجہ سے نراز کی بن گئی اور اس خوشی کے پرمسورت موقع پہ میں اس کو بنانے کی ترکیب سوچ رہا ہوں کیا ترکیب سوچ رہا ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں یار جا کے اس سے کوئی معافی نامہ ہو جائے وہ کرتے ہیں شاید مان جائیں بلکل معافی مانگ لینے چاہیے جہاں دوستیاں ہو جہاں دوستیاں بچانی ہیں وہاں معافی مانگنے میں جی جگہ محسوس نہیں کرنی چاہیے غلطی آپ کی ہو نہیں ہو معافی مانگ لینے چاہیے چونہیں سر میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو یہاں پہ حسانی کی کوشش کروں لیکن اس سے پہلے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ جیسے جن کا دل ٹوٹا ہوتا ہے یا اداس ہوتے ہیں ان کی آواز میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ مجھے کچھ سنا سکتے ہیں کچھ آتا ہے آپ کو گانا بخیرہ یار گانا تو نہیں یہ گزل ہے پنجابی پنجابی سمجھیں گے جی جی میں سمجھ جاؤں گا پنجابی مجھے بڑی اچھی طرح سمجھ آتا ہے سر منظر کچھ اس طرح اندھا جی بندہ میری طرح وستہ بھی یار بچھڑے ہیں اچھا اس انسان بے عبان علاقے تھی جاک بیٹھا ہے اچھا تیز ہوا ہے سر دے بوٹے نے سر جڑی نا اچھا اچھا بوٹے نے اس دے تے جلارے لہرے نے اپنا سخت ہوا دے بیش وہ بندہ منظر دیکھ کے نا آپ دیتا ہے اور وہ سر دے بوٹے جڑی نا اس دے نا مخاطب ہے کہنے دے کہ تو خوش پہ آبسن ہے تیرے سجن جو کولن لے سر دے بوٹے اچھا ساٹھے نال تے لگ دے ہاں ہاتھ کار چھوڑی تینکیڑیاں کھول کے دسا تینو حسدہ ویخ کے لوڑ پنیاں آکھ چون سدران دی ہیں تسا جدہ اندر کامران سواد نہ ہوئے کہ میں کملیاں مانگوں گا سا ہا 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 وہ سر دے بوٹے جڑی نا وہ ویخ دے منظر سارا اس تو بعد وہ سر دے بوٹے جڑی وہ اس بندے دے نال مخاطب اندہ کہنے دے کہ تو نہ گھبری اللہ تینوی سجن ملے سی راکھ دے لیچ ڈھیر تسلیاں میں بھی نکا جے ہم تا مالی تو کئی سال میں رمیاں جلیاں جدہ گھول پہ جھولے بختان دے تو بختان دیاں پھول پہیاں کلیاں اہون دیں ویچ ساتھ ساتھ وار ملین دا ہے نہیں رجدیاں آنکھیاں جلیاں واہ واہ کتنا درد بھری آواز ہے بھائی کی انکل کہنے لگا تھا میں سوری بہت مزیدار آ رہا آپ کے مطلب اتنا حالانکہ پنجابی تنی سمجھ نہیں آتی لیکن آپ نے مجھے حضرت سنائی مجھے اس کی صحیح سمجھ آئی اور میری آنکھوں میں سے آنسو آگیا آپ کا تو واقعی دل بڑا روٹا ہوئے تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں آپ کے لئے کہ اللہ تعالی آپ کی جلد اس جلد اس بندے سے دوستی بحال کروائے اور دیکھیں آپ نے حضرت سنائی بارش ہونے لگی ہے حلکر کی بارش سٹارٹ ہوگی ہے تو رکھتا ہے آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے تو ٹینشن نہیں لینی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی آواز آپ کے دوست تک پہنچائی جا رہی ہے اور چلیں آپ ٹینشن نہیں لیں اٹھیں گھومیں اتنا پیارا پارک ہے مال سامنے مال جائیں آپ بیسی پونی شنٹی کریں شوپنگ نہیں بھی کرنی تو انجوائے کریں ایک ہی زندگی ہے کیوں کسی کے لیے رونا اکی تینکیو سو ماس سر تینکیو سو ماک اللہ حافظ